بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امین کرتوں ہم سب دوست خیر خریت سے ہوں گے اور آپ کی دماغ سالحمدل اللہ میں بچے اٹھا ہوں ابھی صبح کا وقت ہے تقریباً اتنی بھی صبح نہیں ہے نو سے ساڑھے نو بلے کا ٹائم ہوگا تقریباً اور موٹروے پہ آیا ہوں اپنے بچے کے ساتھ تو سوچا تھوڑا سا رمضان ہے وہ بھی انجوائے کر لیں اصل میں میرے گار چاچے کا گھٹا جو ہے وہ آیا ہوا تھا اس کے پاس گاڑی تھی تو گھر سے تقریباً تین کلیمیٹر کے فاصلے پہ موٹروے آتی ہے تو میں نے سوچا چلو بچے کے ساتھ لے کے چلتے ہیں اور وہاں سے وہ اپنے گھر کی طرف جایا اور ہم موٹروے سے واپس پھر اپنے گھر کو تقریباً دو منٹ میں واپس پہنچ جائیں گے تو یہ شارٹ کارٹ بیٹھ میں راستہ ہے تو یہاں پہ ہم آئی بھی ہیں میں اور میرا بچے انجوائے کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کو بھی انجوائے کرواتے ہیں یہ ہماری موٹروے ہے ہزارہ سی پیک آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنی بیوٹیفل اور پیاری لگ رہی ہے یہاں سے کافی ساری گھڑیاں آتی جاتی ہیں دن کو ذرا راشت کام ہے ویسے بھی موٹروے پہ گھڑیاں کام ہوتی ہیں اور ویو کی بات کی جائے تو ماشاءاللہ آج کال آپ دیکھ سکتے ہیں اپریل کا مہینہ ہے اور ماشاءاللہ آج چوبیس ماہ روزہ ہے اور ویو آپ چیک کریں ماشاءاللہ بیوٹیفل لگ رہا ہے اور اس طرف ہماری گندہ میں جو ہیں آج کال اس صورتحال میں ہیں اور ساتھ ہی درختوں کے ساتھ ماشاءاللہ پھول بڑے پیارے پیارے لگے ہوئے ہیں ابھی چلتے ہیں جی سیدھا گھر کی طرف اور وہاں پہ آپ لوگوں سے انشاءاللہ ہم ملاقات کریں گے اور یہ رہا جی میرا بیٹھا فیضان خان فیضان خان کیسے ہو یہ جی ماشاءاللہ ہماری موٹروے اور یہاں پہ جال جو ہے لگی بھی ہے یہاں سے راستہ گورمنٹ نے ہمارے لیے چھوڑ دیئے ہوئے یہاں سے ہم اندر کی طرف راستہ آستہ چلتے ہیں جی گھر کی جانب دوب بھی جو ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے اور ویسے بھی رمضان ہے تو رمضان میں ہم اتنے باہر زیادہ گمتے پھرتے نہیں ہیں کیونکہ پھر پیاس جو ہے وہ لگ جاتی ہے ماشاءاللہ موٹروے کے اوپر ہمارے لیے پھر رکھا ہے چائنہ والوں نے اور سامنے نیچے جی ماشاءاللہ موٹروے کوچھ دیکھیں ماشاءاللہ بیوٹی فول تو دیسرا دن جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اس دن جو ہے پھر کافی بیزی ہو چکے تھے تو ابھی دیسرا دن صبح صبح جو ہے ہم گئی ہوئے تھے مانسیرا تھوڑا کام تھا اور واپسی ہم سی پیک پہ آئی ہوئے ہیں شروع میں تھوڑا سا اشتیار بھی آپ لوگوں کے میں نے جو ہے وہ دکھا دیا ہوا ہے تو فیلال اس وقت میں اپنے گاؤں میں ہوں اثر کا وقت ہے اور صبح کی جو ویڈیو میں نے بنائی ہے سی پیک کی وہ انشاءاللہ اینڈ میں میں لگا دوں گا تاکہ آپ لوگ بھی انجوائی کرنے اور اس وقت ہمارے ویلش میں ماشاءاللہ ہمارے مٹروں کی فصل جو ہے بیوٹی فول تیار ہو چکی ہے جی ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کر دی ہوئی ہیں دنیا تو پیچھے بچ کئے ہیں مٹر ابھی ان کا پھول نکلنا سٹار تھا پہلے اور ابھی باندھ ہو چکا ہے تو یہ بالکل فصل جو ہے تیار ہو چکی ہے ماشاءاللہ تو تقریبا عید کے تین چار دن بعد جو ہے اس کو ہم چنائی کریں گے مزدور لے گائیں گے اور پھر مارکیٹ میں لے کے جائیں گے منڈی میں فروخت کریں گے یہاں سے آپ ویو دیکھیں تو کتنا بیوٹیفل لگ رہا ہے اور کافی سارے مٹر جو ہیں الحمدللہ تیار ہی ہو چکے ہیں ہمارے ایریہ کے تو لوگوں نے جو ہے چنائی کرنا شروع کر دی ہوئی ہے سٹارٹ کر دی ہوئی ہے تو ہم بھی انشاءاللہ عید کے بعد ہی کریں گے انشاءاللہ عید کا پانی پی کے مزدور لگائیں گے تاکہ روٹی وغیرہ چائے پانی جو ہے وہ اچھی طرح کیا جائے اور اپنا کام بھی پرفیکٹ طریقے سے کیا جائے اور کافی ساری ٹہنیاں جو ہے ہم نے لگائی ہوئی تھی کافی بھی اس میں خوشک ہو چکی ہیں اور کافی جو ہے اس میں ماشاءاللہ کمیاب بھی ہو چکی ہیں شاءاللہ اثر کا وقت ہے ابھی تقریباً دس من بعد جو ہے اثر کی نمات پڑھنے جائیں گے اور ویلچ میں بیوٹیفل ویو ابھی اس وقت اثر کے وقت ہے ویو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا کلا سکے اور آسمان کی بات کی جائے تو بادل چھائی ہوئے ہیں بارش والا سین بنا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو باقی ماشاءاللہ سب اچھا ہے ابھی چلتے ہیں جی گھر کی طرف اور نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھ کے اس کے بعد انشاءاللہ پھر آپ ٹھونگوں سے ملقات کرتے ہیں یہ میرے ابو جان نے گو بھی جو ہے وہ لگائی ہوئی ہے ابو جان کی زمینداری ہے یہ کتنی بیوٹی فل لگ رہی ہے کوئی دن پہلے ہی کاش کی تھی لیکن الحمدللہ بارشیں اچھی تھی تو اس وجہ سے گو بھی جو ہے بیوٹی فل اور یہ بن گو بھی ہے اور آگے جو ہے یہاں سے ٹنڈے کی فصل ہے میں نے خود بھی ٹنڈے جو ہے سامنے پلات میں لگایا ہوا ہے اس دیوار سے اس طرف اور یہاں پہ سبز مرچیں وہ کاش کیوئی ہیں اور اس طرف دیکھا جائے تو یہاں پہ ٹنڈے کی کاش جو ہے وہ کیوئی ہے ہم نے اور ساتھ نیچے والے کھیت میں مٹرا گئے اور اس سے نیچے والے کھیت میں جہاں پہ وہ کھمبے کے ساتھ ٹیس فارمیں تو یہاں پہ ہماری گندم ہیں اور ساتھ جو کھیت ہے اس طرف اس ٹنڈے والے کھیت کے ساتھ بھی گو بھی کی فصل ہے وہ بھی بن گو بھی ہے لیکن وہ الادہ بیج ہے اور یہ بارا ماشاءاللہ الادہ بھی جائے یہ جو سامنے آپ کو سفید سفید تارے نظر آتی ہیں یہاں پہ ہم نے پنیری جو ہے وہ ڈالی بھی تھی ٹومانٹروں کی ٹنڈوں کی گو بھی کی سب کی سب پنیری ہم نے یہاں پہ ڈالی بھی تھی اور سامنے الحمدللہ میرا پیاز جو ہے یہ سامنے اور امی جان اس میں سے گن نکلتی ہے تاکہ آج کل دن ہے نا پیاز میں جو ہے وہ بننے کے آج کل دن ہے کیونکہ گنڈا جو ہے آج کل ہوتا ہے تو کافی زیادہ ہوتا ہے اور اچھا ہوتا ہے تو آج کل کا موسم میں اسی میں گن نکالنا پڑتا ہے صفائی کرنی پڑتی ہے پانی وغیرہ لگانا پڑتا ہے اور اس میں خاد جو ہے وہ بھی ڈالنی پڑتی ہے خاد وغیرہ ہم نے ڈال دیوی ہے لیکن کافی زیادہ گنڈے اس وجہ سے ہم کو صفائی کرنی پڑتی ہے تو امی جان اس وقت صفائی کرتی ہے اور میں جا رہا ہوں نماز کی طرف اور میرے ساتھ یہ منڈا بھی ہمارے ساتھ میرے گاؤں کا بلکہ میرے گھر کے سامنے کا ویو ہے ماشاءاللہ ہم کو بھی اللہ پاک ایسا مکان عطا کرے گا انشاءاللہ ہم بھی اپنی لیٹھ میں ایسا مکان بنائیں گے آپ لوگوں کی سپورٹ رہی ہمارے چینل کو سبکرائب کیا اور ویڈیو کو لائک کیا تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں یہ ماشاءاللہ میرا پلاٹ ہے اس میں یہ سوری جگہ میری نہیں ہے کسی کی ہے اس بندے نے مجھے فریمیں دیوی ہے سبزی لگانے کے لیے تو یہ تقریباً ایک مرلہ ایک کنال اٹھائیس مرلے ہے تقریباً تو کچھ کم بنتا ہے سوری یہ ڈیڈ مرلے جگہ ٹوٹل اٹھائیس مرلے کا پلاٹ ہے یہ اٹھائیس مرلے کا تو اس میں آگے کی طرف ٹینڈے بھی ہیں تو وہ بھی اچھے ہیں اور اس طرف بھی لگائی ہوئے ہیں لیکن رمضان میں میں کام نہیں کرتا تو اس لیے اس میں گن جو ہے کافی زیادہ ہے انشاءاللہ دو دن میں یہ صفائی مفائی کر کے انشاءاللہ ٹینڈے جو ہیں وہ اچھے ہو جائیں گے اور ماشاءاللہ پھول جو ہیں ٹینڈوں کے ساتھ لگنا سٹارٹ ہو چکے ہیں وہ بھی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے موسم جو ہے وہ کافی خراب ہوتا جا رہا ہے چلتے ہیں نماز کی طرف تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے کل ملیں گے ہیں انکتازہ نے فریش ولاگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ٹینڈوں کے لیے پھخافہ موسیقی 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 موسیقی